اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسہ وطحرہم تطہیرہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فراجہم ناظرین اکرام ہدایت ٹی وی کے توسط سے پرگرام انوار قرآن و حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قرآن بھی نور ہے اور حدیث بھی نور ہے قرآن بھی وحیِ الٰہی ہے اور حدیث بھی وحیِ الٰہی ہے قرآن مطن ہے اور حدیث اس کی وضاحت اور تفصیل ہے اس لیے میں یہ کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہی پرگرام کے اندر آپ کو جہاں پر قرآن مجید کی کہ انوار سے آشنائی کرائی جائے قرآن مجید کے انوار سے دلوں کو منور کیا جائے وہیں پر حدیث کے انوار سے بھی دلوں کو منور کیا جاتا رہے اس لیے کہ قرآن اگر صحیح معنوں میں کسی کو سمجھنا ہے اور اس کے معنی اور مطالب کے جہاں پر واضح نہیں ہیں یا جہاں پر سمجھنا مشکل ہے تو وہ حدیث کا سہرہ لے کر ہی سمجھے جا سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بغیر کچھ نہیں بولتے اور حدیث جو ہے وہ حصہ ہے اس سنت کا جو سنت اللہ کے رسول نے ہمارے پاس امانت چھوڑی کہ آپ کو قرآن سے بھی تمسک رکھنا ہے اور سنت سے بھی قرآن سے بھی متمسک رہنا ہے اور سنت سے بھی متمسک رہنا ہے قرآن سے بھی متمسک رہنا ہے اور اطرت سے بھی متمسک رہنا ہے تو قرآن کے ساتھ حدیث اور فرامین اطرت اور محمد و آل محمد علیہ وآلہ وسلم اس سنت کا ایک حصہ ہے اس لیے کہ سنت جہاں پر عملِ معصوم کو کہا جاتا ہے وہاں پر قولِ معصوم بھی مراد لیا جاتا ہے تو قولِ معصوم اور یا قولِ معصومین علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طریقے سے وحی کا نتیجہ ہیں کہ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں میں جو بھی عرض کر رہا ہوں قرآن مجید کے آخر سے میں نے مختصر سورے منتخب کیے اور اس میں سے بھی منتخب سورے بعض سورے جہاں وہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں بہر طور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی ہمیں اصلاح کرنا چاہیے اور ان میں جو جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں آج میں نے جو موضوع چنا ہے جو عنوان چنا ہے سورت المعون ہے کہ جو سورت نمبر ایک سو سات ایک سو چودہ ہیں تو آخر سے پہلے سات سورے جو ہیں اس میں سے ایک سورہ ہے جس سورہ کا نام سورہ المعون ہے اس سورت المعون کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور جو بھی اس سلسلے میں احادیث ہوں گی اور مفسرین نے محدثین نے جو احادیث اس ان آیات کے بارے میں بیان فرمائی ہیں اور ان کی تشریف فرمائی ہے وہ احادیث بھی آپ کی خدمت میں ساتھ ارز کروں گا اس لیے میں نے ارز کیا کہ قرآن و حدیث قرآن بھی نور ہے اور حدیث بھی نور ہے ان دونوں انوار سے اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سورة المععون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم ولا یحض على تعامل مسکین فغیل للمسلین اللذین هم على صلاة عن صلاتهم ساہون اللذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العالی العظیم وصلا اللہ علی رسول کریم وعلی آل تیبین التاہرین المعصومین بسم اللہ کے بعد یہ سورة سات آیات پر مشتمل اس سورة کے اندر اللہ سبحانہ تعالی ایک سوال کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ کی جس طریقے سے ظاہر ہے کہ حبیب کے ساتھ اپنے حبیب کے ساتھ بات کی جا رہی ہے حبیب رب العالمین کے ساتھ رب العالمین گفتگو فرما رہے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے آرائیتہ کیا تم نے دیکھا ہے اے میرے پیارے حبیب آرائیت اللذی یکذب بالدین کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو جو دین کو جھٹلاتا ہے جو دین کا انکار کرتا ہے اس اس کے انوار کو قرآن کے انوار کو حاصل کرنے کے لیے نور حدیث کے ذریعے سے مدد لی جا رہی ہے دین کے بارے 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 کہ دین کون سا دین مراد ہے ظاہر ہے کہ دین اسلام سے ہٹ کر کوئی دین نہیں ہے اس لیے کہ اگر دین الہی جو ہیں جتنے بھی اسلام جو ہے وہ ابتدا سے ہے آخر تک ہے اور دوسرے اگر کوئی بیچ میں دین الہی سے ان کی تحریف ہو کر کوئی دوسرے دین بنے ہیں تو وہ کسی نہ کسی قید کے ساتھ ذکر کیا جاتے ہیں جیسے کہ دین یہود ہے دین نصارہ ہے ان کو قید کے بغیر دین نہیں کہا جاتا ہے اور دین شور لی اگر ہے تو وہ اسلام ہے اب اس کے ساتھ ساتھ دین کے معنی جزا کی بھی ہیں کہ جو جزا کا انکار کرتا ہے جزا کو جھٹلاتا ہے کیا مطلب وہی بات کہ جو قیامت کو جھٹلاتا ہے جو جس دن جزا اور سزا ہوگی اس دن کو جھٹلاتا ہے یعنی جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے ارشاد فرما جا رہا ہے کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے اور پھر اس کے بعد روز جزا یعنی قیامت بعض روایات میں صاحب تفسیر البرحان نے انوار تنزیل سے روایات نکل کرتے ہوئے دو حوالوں اس کے ساتھ دو روایات کے ساتھ راویوں کے سلسلے کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے کہ دین سے یہاں پر مراد جہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علی اسلام ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب کو جھٹلاتا ہے تو دین کے معنی ہمیں حدیث کے ذریعے سے تین قسم کے مل گئے اور تینوں مراد ہو سکتے ہیں دین اسلام بھی یوم جزا اور قیامت کا دن بھی اس لیے کہ اگر قیامت کا کسی شخص کو انکار ہے تو اس کا مطلب ہے پورے کے پورے دین کا انکار ہے اور قیامت کا انکار زیادہ مہم ہے جس طریقے سے قیامت پر ایمان زیادہ مہم ہے اسی طریقے سے قیامت کا انکار بھی بہت زیادہ شدت کے ساتھ قابل مضمت ہے کہ قیامت کا انکار کرتا ہے یہ شخص روزہ 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 حساب و کتاب و جزا و سزا کا انکار کرتا ہے یہ شخص جس شخص کو اس روزہ جزا و سزا پر ایمان نہیں اسے نہ اپنے رب پر ایمان ہے اور نہ اپنے خالق پر ایمان ہے کافر بھلے مشرق بھلے کہتے رہیں کہ ہمارا خالق وہی اللہ ہے لیکن اگر روزہ جزا پر ایمان نہیں ہے تو وہ قطعن اس پیمانے پر پرکے نہیں جا سکتے کہ جس پیمانے پر ایک قیامت کے اوپر ایمان رکھنے والا پرکا جائے گا ان کا پیمانہ شرق اور کفر جدا ہوگا اس سے جو پیمانہ جو ہے وہ ایمان اور اسلام کے ساتھ ہے کیا تم نے دیکھا ہے اے حبیب ایسے شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے اور ولایت بھی اسی معنے میں ہے کی ولایت کے بغیر جہاں ہمارے پاس احادیث ہیں اور ان احادیث کو ہم اتھنٹک سمجھتے ہیں کسی دوسرے حدیث کو ہم نہیں لیتے کہ جو احادیث یہ بتاتی ہیں کہ نماز روزہ حج زکاة یہ بنیاد ہیں اساس ہیں عمل اور کردار کے لیے دین کے لیے ولایت بھی اسی طریقے سے بنیاد ہے اور اقرار ولایت ان سب پر حاوی ہے اس لیے کہ اقرار ولایت کے بغیر ان میں سے کوئی بھی درست نہیں ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ولایت کا اقرار نہیں ہے تو وہ دین کا انکار ہے ارائیت اللذی یکذب بالدین کہ جو دین کو جھٹلا رہا ہے اس کو دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو ہم دیکھاتے ہیں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ و سلم کے لیے یہ ارشاد فرمایا گیا وہ کون شخص ہے کہ جو دین کو جھٹلا رہا ہے جو اسلام کو جھٹلا رہا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے جو ولایت علی ابن تعالیب علی السلام کو جھٹلا رہا ہے ان سب کو ایک ہی طرز کے انسان کے لیے یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اس منکر کے لیے کہ جو منکر ہے ان چیزوں کا اس کے لیے یہ چیزیں آپ کی خدمت میں قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں اور میں اس عادت حاصل کر رہا ہوں ان کو بیان کرنے کی فضال اللہ ذی وہ شخص وہ ہے یدع ال یتیم جو یتیم دھکے دیتا ہے یتیم کو دور کرتا ہے عجیب سی بات ہے ہمارے معاشرے میں یتیم کو دور کرنا ایک معمول معمولی بات ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اتنی مہم ہو جتنا یہ سورہ بیان کر رہا ہے کہ وہ جو منکر قیامت ہے وہ جو منکر دین اسلام ہے اس کی نشانی بتائی جا رہی ہو کہ وہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یعنی کافر اور مشرق بھی اس کے اندر آگئے منافق بھی اس کے اندر آگئے سب کو کور کر رہی ہیں آیتیں کافر اور مشرقین اس کے اندر آجاتے انکار کرتے ہیں قیامت کا منافقین بھی اس میں آگئے ہیں کہ یہ کھل کھل نہیں بلکہ دل سے انکار کرتے ہیں اور ظاہر میں بتاتے ہیں کہ ہم اقرار کر رہے وہ بھی اس کے اندر آجاتے ہیں تو ان سب کے لیے ایک نشانی سبحان او تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ شخص وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مثال لی جاتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو مفسرین دوسرے بہت سے ہمارے بزرگ بھائیوں کے علمار اور محدثین نے اور مفسرین اکرام نے تفسیریں فرمائی ہیں اس کے اندر روایات اور اقوال جہاں وہ نقل کیے گئے ہیں اور ارشاد فرمایا ہے کہ یہ فلان شخص کی وجہ سے ہے یا فلان شخص کی وجہ سے ہے یا فلان شخص کی وجہ سے جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا تھا اس میں بعض روایات میں ہے کہ یہ ابو سفیان کے لیے کہ وہ ہر ہفتے میں دو جانور زبا کرتا تھا لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے لیکن کرتا کیا تھا کرتا یہ تھا کہ وہ اپنے جو چاہنے والے ہوتے تھے اپنے جو قریبی ہوتے تھے جن کو اپنی پارٹی بنانا تھا اسے ان کی اندر تقسیم کر دیتا تھا یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے اس کے اسلام قبول کرنے سے ظاہر ان جو اس نے اسلام کو قبول کیا اور ایک دن ایک یتیم آیا اور اس نے گوشت مانگا تھوڑا سا تو روایت میں ہے فَأَتَاهُ يَتِيمٌ کے یتیم اس کے پاس آیا فَسَأَلَهُ لَحْمًا اس نے گوش اس سے مانگا فَقَرَعَهُ بِعَسَاهُ تو اس کو اس نے دھکا دیا اپنے ڈنڈے کے ذریعے سے اپنے اصا کے ذریعے سے ایک تو یہ کہ ابو سفیان کی اس حرکت کی وجہ سے یہ سورہ نازل ہوگا دوسرا یہ کہ آصب نے وائل کی وجہ سے یہ نازل ہوا کہ جو قیامت کا کھل کھلا بازاروں کے اندر گلیوں کے اندر ہر جگہ انکار کرتا تھا کہ کوئی قیامت نہیں ہے یہاں یہی دنیا ہے اور اس دنیا کے اندر یہ سب کچھ ختم ہونے والا تیسرا یہ ہے کہ یہ ولید ابن مغیرہ کے لیے نازل ہوئی اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ ابو جہل کے اوپر نازل ہوئی ابو جہل کے عمل کی وجہ سے ابو جہل ایک یتیم کا وسیع تھا اس کے بارے میں اس کے باپ نے ابو جہل کے نام وسیعت لکھی تھی اور وہ ذمہ دار تھا اس کے امور کا اس یتیم کا مال ابو جہل کے پاس تھا اور وہ یتیم ایک مرتبہ وہ معصوم بچہ ننگا دھڑنگا ابو جہل کے پاس آیا اور ابو جہل سے کچھ مانگا کہ مجھے میرے مال میں سے کچھ دے دو اس کے بارے میں جو روایت ہے کہ ابو جہل ایک یتیم کا وسی تھا وہ اس کے پاس آئے وہ یتیم آیا اور وہ ننگا تھا اس کے اپنے مال سے وہ کچھ چاہتا تھا کہ کچھ دے دے اس نے اس کو دھکا دے دیا اس کو دفع کر دیا اور کوئی پرواہ نہ کی اس کی فآی س س س بیو تو وہ بچہ مایوس ہو گیا کہ مجھے اپنا مال مجھے نہیں ملے گا مال بھی اس کا اپنا اور اس کے اوپر وہ دھکے بھی کھا رہا ہے جب اپنا مال تھوڑا سا مانگ رہا ہے سارا بھی نہیں مانگ رہا کام کر رہا ہے یہ اوپن لی کام کیا جا رہا ہے تو انہوں نے قریش نے یہ کہا قل محمد لیشف محمد سے کہو وہ تمہاری سفارش کریں گے تنزن کہا ایسا نہیں کہ ابو جہل کے ساتھ سرور کانات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے تعلقات بہت قریش نے تنز کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ محمد سے کہو کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے و قان غرظ هم ال استحضاء ان کی غرظ استحضاء تھی روایت کے اندر موجود ہے و لم یعرف الیتیم ذالک اور یتیم اس بات کو نہیں سمجھتا تھا بیچارہ فجع الان نبی صلی اللہ علیہ و تمہ سمین ہو ذالک اور ان سے التماز کیا کہ مجیل کے پاس میری سفارش کی دیئے وہ میرا مال نہیں دے رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے کبھی اس قسم کے محروم شخص کو اس قسم کے مظلوم شخص کو کبھی رد نہیں کر سکتے تھے چاہے وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس کے ساتھ گئے اور جب وہاں پر پہنچے تو ابو جہل سے کہا کہ اس کو اس کے مال میں سے کچھ دے دو تو ابو جہل نا نہ کر سکا کون سی وجہ سے اس کو جو کچھ جتنا کچھ ہو سکا اس وقت جہے وہ دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی بات سن کر اور قریش نے کہا کہ کیا کیا تم نے ڈر گئے اس نے لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کی وجہ سے میں نے جو کچھ بھی دیکھا اس دیکھنے کے بعد مجھے کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اس بچے کو یتیم کو نہ دوں وہ مجبورا دیا ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے دل سے دیا اور اس سورے کے اندر انسانیت کے نام پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک یتیم ہے ایک چاہے ابو جیل ہوں چاہے ولید ابنے مغیرہ ہوں چاہے آس ابنے واحل ہوں چاہے ابو سفیان ہوں کوئی شخص بھی ہو یہ اسلام کے دوران کی بات نہیں کی جا رہی ہے جہالت کے دوران کی بات کی جا رہی ہے اور اس وہ اس وقت کی بات کر رہا ہے کہ وہ شخص کہ جو اس وقت اس طریقے سے حرکت کر رہا ہے اس لیے کہ اس کے دل کے اندر انسانیت نہیں ہے اس کے دل کے اندر وہ دکھ اور وہ درد ایک مظلوم کے لیے ایک یتیم کے لیے ایک لا وارث کے لیے ایک بھوکے اور پیاسے کے لیے وہ دکھ اور درد نہیں ہے کہ یہ ایک عام انسان کے اندر ہونا چاہیے تو وہ انسان کبھی نہ اسلام کو قبول کرے گا وہ انسان کبھی نہ قیامت کو مانے گا وہ انسان کبھی ولایت علی ابن ابی طالب کو نہیں مانے گا ابھی بریک کے لیے میں حاضر ہو رہا ہوں